نمشکار شدھالوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل لائن دہ سپریچل سیکریٹ میں میں ساتھ بھی کرنا آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں دھن آوہ گمن کو مجبوط کرنے کے اور دھن بردی کے آسان اور کارگر اپائی کے بارے میں شدھالوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سبی سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو جادہ سے جادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو شدھالوں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کیا آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ایسے اپائی کے بارے میں جو دھن بردی میں آپ کی سہائیتہ کریں تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کا آسان سا اپائی بتانے والی ہوں کئی بار ایسی پرستیتیاں اتپن ہو جاتی ہیں کہ منوشے بہت زیادہ ہتاش اور نراش ہو جاتا ہے منوشے کے ساتھ ایسا کئی بار ہوتا ہے کی وئے کوئی سوچنے سمجھنے یوگ یہی نہیں ہوتا کبھی کبھی دھن سے سمجھنے ایسی سمجھنے اس کے سامنے آتی ہیں کی وئے ان سمجھنے کو حل نہیں کر پاتا جس کے چلتے ہوئے کئی بار وئے گدر قدم بھی اٹھا لیتا ہے تو آج میں یہاں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسے اپائی کے بارے میں جو آپ کے دھن آوہ گمن کے راستے کھولے گا ایک ایسا اپائی جو آپ کو دھن اتپتی کرائے گا ایک ایسا اپائی جو آپ کی دھن سے جڑی ہوئی ساری سمجھنے کو دور کرے گا کنڈلی کا جو دسوہ بھاگ ہوتا ہے وہیں آپ کی نوکری اور آپ کے بشنس کو درشاتا ہے وہیں کنڈلی کا نائن تھاؤس اور فور تھاؤس آپ کی سکھ سمپتی سمرتی کو درشاتا ہے جب بھی آپ کے سامنے فینینس والی اسثان میں نکاراتما گوچر گرے اپنا پرکوب درشاتے ہیں تب آپ کو دھن سے سمبندیت سمجھ سے آئیں ہوتی ہیں جب بھی چھٹے نووے اور دسوے بھاو میں کوئی بھی گھرہ ٹکراتا ہے تب اس پرکار کی سمجھ سے آئیں اتپنہ ہوتی ہیں آپ گرہ جو میں ڈوب جاتے ہیں آپ کو دھن سمبندی سمجھ سے آئیں ہوتی ہیں اور آپ کو ایسی سمجھ سے آئیں ہوتی ہیں جن کا سامنہ آپ نہیں کر پاتے جن کے سامنے آپ خود کو نرول محسوس کرتے ہیں جب گرہوں کی ایسی دشا چلتی ہے جیسے سورے منگل کے ساتھ ہے سورے راہو کے ساتھ ہے یا چندر راہو کے ساتھ ہے یا شنی راہو کے ساتھ ہے منگل راہو کے ساتھ ہے چندر شنی کے ساتھ ہے شنی راہو کے تو جو یہ گرہ ہوتے ہیں جب یہ گوچر بھرمن کرتے ہیں تب اس پرکار کی سمجھ سے آئیں اتپنہ ہوتی ہیں اگر آپ کی کنڈلی میں اس پرکار کا کوئی بھی گرہ ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو دھن سمبندی سمجھ سے آئیں ہوں گی ہی ہوں گی کیونکہ یہاں آپ کو سمپنے ہونے نہیں دیتے یہاں گرہ ایسے ہیں جو اپنا پرکوب بنا کے رکھتے ہیں یہاں آپ کو دھن کے لیے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں آپ کو کجے میں ڈبا دیتے ہیں اور بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں گرہ آپ کو اپنے بل سے پرکوب دکھاتے ہیں اگر آپ ان سب سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اپائے کر سکتے ہیں جن سے کی ان گرہوں کو شانت کیا جا سکے کیونکہ جب یہ اپنے اکر روپ میں ہوتے ہیں تب یہ اس پرکار سے آپ کو پرشان کریں گے تو ان کو آپ کو شانت کرنا ہوتا ہے اگر آپ ان کو شانت کر دیں گے تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو کبھی بھی دھن سے سمبندیت پریشانی نہیں ہوگی جو دھن کی دیوی ہوتی ہیں وہیں ماتت لکشمی ہوتی ہیں اور یہ دھن کے آوہ گمن کو مینج کرتی ہیں پروندیت کرتی ہیں اس لئے اگر آپ ماتت لکشمی کی پوجہ کرتے ہیں تری دیوی کی پوجہ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی جیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ کے دھن آوہ گمن کے راستے کھل جاتے ہیں اور آپ کے جو بھی کرج ہوتے ہیں آپ کے اوپر جو بھی لونز ہوتے ہیں وہ سارے ہی بہت جلدی چک جاتے ہیں تو آپ دھن کی دیوی لکشمی کی پوجہ کریے اس کے لئے آپ لکشمی استروت لکشمی کبچ کا پاٹ کر سکتے ہیں آپ کو کبھی بھی دھن سمدھی سمجھ سے آئیں نہیں ہوں گی آپ کو اس اوپائے کو کرتے ہوئے ایک سنکل پر لینا ہوتا ہے آپ کو اوپائے کرنے سے پہلے سنکل پر لینا ہوگا سنکل پر لینے کے لئے آپ ماتت لکشمی کی پوجہ کریں ان کی ایک مورتی سامنے رکھیں یا ان کا ایک فوٹو سامنے رکھ لیں اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا جل لیں پھول لیں تھوڑے سے اکشت لیں اور بولیں کہ ماں لکشمی میں آپ کے لکشمی استروت کا پاٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں مجھ سے اگر پاٹ کرتے سمجھ کوئی گلتی ہو جائے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے لئے مجھے چھما کریں اور میری دھن سے سمجھے سبھی پریشانیوں کو دور کریں جو بھی سامنگری ہے اس کو ماتا کے چرنوں میں ارپن کر دیں اس طریقے سے آپ کا جو سنکلپ ہے وہ پھون ہو جائے گا اس کے بعد آپ پاٹ کر سکتے ہیں پوجہ کے دوران آپ ماتا رانی کو کچھ فل پشپ ارپن کیجئے بھوگ پوجہ کے دوران بہت جروری ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ کچھ بھوگ نہیں لگا سکتے تو اپنے سامیتی کے انصار بھوگ لگائیں آپ مشری کا بھوگ بھی انہیں دے سکتے ہیں اس پرکار سے آپ کی دھن سمبندی سب سے سب سے آئیں دور ہو جائیں گی آپ دھن سے سمپن ہوگے تو مجھے آشا ہے کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو دوائیں جس سے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے جانکاری کو اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پر کمنٹ کریں دھنیواد موسیقی